میرے عزیزو میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر رکھائش علیم ڈیویڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کلیسیا میں روزوں کے ایام چل رہے ہیں تو ویسے تو روزے کے اوپر کافی میں نے پہلے بھی اپنا ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں ایک انگل اس کا اور ہے جو بڑا اہم ہے تو میرا دل تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں اور وہ ہے کہ خداون نے روزہ رکھنے کا حکم ہمیں کیوں دیا ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ شروع سے ہی اہم ہے بنیادی طور پہ جو روزہ رکھنے کا حکم ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم تبدیلوں خداون کی مرضی کے موافق تبدیلوں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیسے کہ خداون چاہتا ہے پرانے عد نامہ میں جو شرائط تھی وہ یہ تھی کہ آدمی اپنے سر کو جھکائے ایک جھاڑی کی مانت سر کو جھکائے اور اپنی زندگی پر غور کرے اپنے برے خیالوں برے کاموں پر اپنے گناہوں پر نادم ہو شرمندہ ہو اپنے سر میں خاک ڈالے اور ماتن کی حالت میں رہے کہ اس سے اچھے کام نہیں ہو پائے بنی اسرائیل کو ایک سال بھر میں ایک ہی روزہ رکھنے کا حکم تھا اور شریعت جو تھی وہ مسیح تک پہنچانے کے لیے ایک راستہ تھا لیکن پھر ہوا یہ کہ کیونکہ اس میں چھ سو تیرہ حکم تھے اور شریعت جو تھی وہ جسمانی احکام پر مبنی تھی تہارتیں وضو مخصوص لباس مخصوص پتھر مخصوص وقت تو آہستہ آہستہ ونی اسرائیل کو لگنا شروع ہو گیا کہ اسی میں ہی نجات مل جائے گی انہیں انہی کاموں کو جتنا وہ کاملیت سے ادا کریں گے انہیں اسی میں نجات مل جائے گی اور اسی میں وہ پھر کھو کر رہ گئے لیکن جو بنیادی مقصد تھا اس سے وہ دور ہو گئے یعنی کہ جب خداوند آیا تو خداوند نے کہا کہ تم پدینے تک پہ تودہ یکی دیتے ہو پر رہم نہیں کرتے انصاف نہیں کرتے ان کو حکم تھا کہ وہ بیوہ اور یتیم کا خیال رکھے لیکن وہ بیوہ اور یتیم کی زمین اور چیزوں پر قبضے کر لیتے تھے ان کی حدود کو سرکا دیتے تھے انصاف نہیں کرتے تھے بے رہم ہو گئے تھے جب یہ سب کچھ ہوا اور بنی اسرائیل پھر اسیری کی طرف گئے بابل کی اسیری کی طرف تو یہ سایہ نبی کی معرفت جب کلام نازل ہوا تو اسیری کی جو وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ جو خداون نے بیان کی وہ یہ سایہ اٹھاون باب میں ہمیں ملتی ہے اور اس کی چوتھی آیت سے اور اس میں فرد جرم کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ماف کیجئے گا کہ اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر یعنی کہ خداون کے کام تک پہنچے دیکھائیں کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے خداون نے کہا کہ میرا تو دل یہ تھا کہ زنجیریں ٹوٹیں ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں اور جو غریب غربہ کے اوپر جوہ بندن باندھیں ہیں وہ کھولے جائیں اپنوں کو غلام نہ بنایا جائے اور جو غیروں میں سے غلام ہیں ان کو بھی ازاد کیا جائے محبت کی جائے بھوکے کا خیال رکھا جائے ننگے کو کپڑا پہنایا جائے اور لکھا کہ تو اپنے ہم جنس سے روپوشی اختیار نہ کرے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ روزے رکھتے ہیں مسیحی کلیسیہ میں روزے رکھتے ہیں لیکن ضرورت مندوں سے جو ضرورت مند ان کے عزیز ہیں، دوست ہیں، اپلیسیہ ہے، مواشرہ ہے ان سے کتراتے ہیں ملنے کو ان کے آگے کھانا رکھنے سے کتراتے ہیں مہمان نوازی کم ہو گئی ہے ہم میں نہ ہونے کے برابر ہے ہم صرف انہی کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں عام طور پر جو ہمیں بلاتے ہیں اور خداون نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم بھی انہی پر احسان کرو جو تم پر کرتے ہیں انہی کو کھانا کھلاو جو تمہیں کھلاتے ہیں تو تم میں اور گنے گاروں میں کیا فرق ہے ہم اسی کو کرز دیتے ہیں جس سے واپس ملنے کی امید ہو ہم ضرورت مند کو چھٹکارہ نہیں دیتے جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ تو چھٹکارہ دیا کرنا چھٹکارہ دینا خداون کی ذات کی عزلی اور عبدی صفت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ صفت کلیسیا میں بھی ہو ہم صرف اسی کو کرز دیتے ہیں جو ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ فلان دن فلان طریق کو وہ ہمارے پیسے ہماری چیزیں واپس کر دے گا اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ لے بھائی اگر تو واپس کرے تو ٹھیک ورنہ پھر میرے سے کوئی گلا نہ کرنا ہم اس کو بتمیزی کی ایک بارننگ دیتے ہیں خداون نے کہا کہ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جن سے سے روح کوشی نہ کریں آج اکلیسیا کے پاس موقع ہے اپنے اپنی زندگی کو دیکھنے کا کہ کیا ہم اس طریقہ رہے ہیں اگر ہم اس طرح نہیں کر رہے ہم اپنے روٹی بھی بھوکوں کو دے رہے ہیں ہم ننگے کو کپڑا بھی دے رہے ہیں آوارہ کو بھی اپنے گھر میں لائے ہیں تو آگے اجر کیا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانت پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ہوگی تیری صداقت تیری حرابل ہوگی اور خداون کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا تب تو پکارے گا اور خداون جواب دے گا تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں آمین اگر ہم بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں ننگے کو کپڑا پناتے ہیں آوارہ کو گھر میں لکھ کے آتے ہیں تو کیا پھر یہ چیزیں ہمارے ساتھ واقعہ ہو رہی ہیں مجھے نہیں ایسے لگتا مجھے اس کے بارے میں فکر لگتی ہے کیونکہ کلیسیا کی حالات جو ہیں آپ کے آپ کتنے چرچز میں جاتے ہیں کتنی میٹنگز میں جاتے ہیں وہاں کتنی بیواؤں اور یتیموں اور مسافروں اور پردیسیوں کا خیال لکھا جاتا ہے کتنی جگہ آپ کو لنگر ملتا ہے کتنی جگہ مقصود ہے کہ کوئی بھی شخص یہاں پر آکر کھانا کھا سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب سے کسی بھی فرقے سے صرف زبانے بولنے سے اور اس طرح کے دوسرے کام کرنے سے خداوند کا نام جلال نہیں پاتا یہودی جو تھے وہ انہی عمال میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور پھر آہستہ آہستہ اسیری ہو گئی ان کی اور جب خداوند آیا تو خداوند نے کیا کہا وہ کیونکہ اپنے عمال پر تکیہ کرنے لگ گئے تھے تو خداوند نے اس کو کنڈیم کیا خداوند نے اس کی مذہبت کی خداوند نے کہا کلیسیہ کو حکم دیا متی چھ باب میں کہ جب تو روزہ رکھے تو لوگوں کے لیے نہ رکھ دیکھیں اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو ہم دیکھتے ہیں لوگ نہاتے دھوتے نہیں ہیں روزوں کے درمیان سر میں تیل نہیں ڈالتے اداس سے پھرتے ہیں افسوردہ سے لوگ پچھتے کیا ہوا تو ہم کہتے ہیں ہم مجھے روزہ لگ رہا ہے دیکھیں تم اپنا عجر پا چکے ہیں لیکن اگر دل کی تبدیلی نہیں ہے تو آپ کا روزہ رکھنا بیکار ہے آپ کو وہ فریسی آ دوگا محصول لینے والا فریسی جو حیکل میں آئے اور محصول لینے والے نے باہر سے چھاتی پیٹ کر کہا کہ خداون میں اس لائق نہیں کہ تیری چھت کے نیچے آؤں مجھ پر احم کر لکھا کہ وہ نجات پا کے اپنے گھر کو گیا جو چھت کے نیچے بھی نہیں آیا لیکن جو فریسی تھا وہ وہاں کھڑا کہہ رہا تھا کہ میں سارے حدیعجات بھی دیتا ہوں ڈائیک کی بھی دیتا ہوں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں لیکن اب وہ غیر وہ بغیر نجات کے گھر کو گیا کیوں کیونکہ اس کو ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کا حکم ہی نہیں تھا ہمیں بھی بہت سارے لوگ ہفتے میں دو دن روزہ رکھتے ہیں ایک دن روزہ رکھتے ہیں حکم نہیں ہے یہ روحانی ترقی کے لیے ہے لیکن اگر تبدیل ہی نہیں ہونا مغرور نے اپنی مغروری نہیں چھوڑنی بلند نظر نے اپنے آپ کو حلیم نہیں کرنا اور خود غرض نے اپنی روٹی کسی کے آگے نہیں رکھنی اور لالچی نے اپنے لالچ لالچ کو دور نہیں کرنا تو روزہ رکھنا اور اس فریسی کی اکلیسیہی روزہ دار اور اس فریسی میں کوئی فرق نہیں ہے روزہ خواہش کو دور کرتا ہے خواہش کو روکنے کا سبب بنتا ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو کوئی بھی روزہ رکھنا ہے چاہے ہفتے میں آپ دو دن رکھیں یا چالیس دن والے روزے جو ہیں جو آج کل ہیں یہ رکھیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ خداوند کی مرضی یہ ہے کہ ہم بھوکے کو روٹی کھلائیں اچھا اس سے مجھے یاد آیا کہ مری کلیسیہ میں کافی عرصہ پہلے ایک رواج تھا کہ وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے تھے بڑے تھے بیمار تھے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے وہ اپنے حصے کی روٹی کسی کو دیتے تھے یا اس کے برابر پیسے دے دیتے تھے آج کل وہ بھی نہیں ہے جب تک ہم تبدیل نہیں ہوں گے جب تک ہم وہ باتیں جو خداوند نے فرمائی کہ تب تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی روشنی کے برابر ہو جائے گی خداوند تیری صداقت تیری حراول اور خداوند تیرا چنداول ہوگا خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا تب تک عمال چھے باپ والی صورت حال اور عمال دو باپ والی پہلے باپ والی بھی حالت نہیں ظاہر ہوتی یعنی کہ عمال میں لکھا ہے عمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ روزے رکھ رہے دو باپ اور دعا کر رہے تھے یہ عمال چھے باپ میں آپ کو ملے گا لیکن جب وہ روزے رکھ رہے تھے اور دعا کر رہے تھے تو رول قدس نے ان سے کہا جب تک ہماری صداقت ہماری حراول نہیں ہوگی خداون کے فضل میں ہم آگے نہیں بڑھیں گے تو جلال ظاہر نہیں ہوگا فضل جو ہے وہ جلال کا بیانہ ہے اگر ہم تبدیل ہوتے ہیں تو خداون کا حقیقی فضل ہمیں حاصل ہوتا ہے اور جب فضل حاصل ہوتا ہے تب خداون کا جلال ہم پر ظاہر ہوتا ہے تب رول قدس ہم سے کلام کرتا ہے اگر ہماری گواہی نہیں ہے اور ہم نبوت کرتے ہیں تو ہم میں اور بلام کی گدی میں کوئی فرق نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے خداون اپنے جلال کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے چاہے وہ بلام کی گدی ہی ہے ہم میں سے بھی کئی لوگ اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں فرق کہاں سے پڑتا ہے فرق پڑتا ہے گواہی سے ہم کلام پر عمل کرتے ہیں ہم خداون کے بتائی ہوئے رستے پر چلتے ہیں تو خداون کا جلال ہماری جلال سے ظاہر ہوگا اور ہم اس گدی سے بہتر گواہی رکھیں گے خداون تو کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے لیکن خدا کے بادشاہی میں جانے کی جو ہماری شرائط ہیں وہ ہے ہماری گواہی روزہ جو ہے وہ خواہش کو دور کرتا ہے زندگی کو لگتا ہے رول قدس کی معموری کو لکھ کر آتا ہے بشرتے کے ہم تبدیل ہوں سو میرے زیزو ابھی تو روزے ہیں اپنے اپنی زندگیوں پر ہم گوھر کریں اور ہم دیکھیں کہ کیا خدا کا جلال ہماری زندگیوں سے ظاہر ہو رہا ہے رول قدس ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے حقیقی معنوں میں یا ہم صرف اپنے وہم کا شکار ہیں زبانیں بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر گواہی نہیں ہے سوئن باتوں پر گوھر کیجئے بڑی واضح شرف ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ تمہاری آواز عالم بھلا پر سنی جائے آپ اپنے اپنے روزہ کو دیکھئے کیا آپ کی آواز خداون تک پہنچ رہی ہے اور خداون آپ کی باتوں کا جواب دے رہا ہے اور میری خواہش ہے میری دعا ہے آپ اپنی زندگی پر تبدیل کریں تبدیل ہوتے چلنے چاہیں اور شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو تاکہ خداون کا یہ کلام بہت سے لوگوں تک پہنچے یہی میری درخواست ہے خداون آپ سب کو برکت بخشے جیتے رہیں موسیقی